بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ نواز محل یوٹیوب چینل پر خوش آمدین جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخی واقعات پر مبنی ویڈیوز اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ابو منتفق روایت کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں مکہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا لوگوں نے کہا کہ وہ عرفہ میں ہیں میں وہاں آپ کے پاس گیا میں آپ کے قریب ہونے کا ارادہ کرتا تو صحابہ مجھے روکتے آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو چنانچہ میں آپ کے اتنا قریب ہو گیا کہ آپ کی سواری کی گردن میری سواری کی گردن سے مل گئی میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے اللہ کے عذاب سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کچھ شرک نہ کر فرض نماز قائم کر فرض زکاة ادا کر رمضان کے روزے رکھ حج اور عمرہ کر دیکھ جو تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ ایسا کریں تو وہی ان کے ساتھ کر اور جو تو نہ پسند کرتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ ایسا کریں تو تو ان کے ساتھ ویسا نہ کر ناظرین گرامی اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے دریافت کرنے پر ایسا نسخہ اور طریقہ اپنی امت کے لیے بیان فرمایا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ جنت میں اخروی اور دائمی نعمتوں سے بھی بہرہ مند ہو سکتے ہیں بات صرف اس ققامت کی ہے کہ ہم نماز پنجگانا شروع کر دیں اور سال بعد رمضان المبارک کے مہینے میں پورے روزے رکھیں لیکن ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو پھر چند روز بقائدگی سے پڑھ کر پھر چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا داری کے چکروں میں مگن ہو جاتے ہیں اور اپنے زمان جو ایک اہم فریضہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں ہم صرف نماز کی پابندی شروع کر دیں اور زندگی بھر اس پر عمل پیرا رہیں تو پھر رمضان کے روزے ادائیگی زکاة صاحب ابن عصاب ہونے کی صورت میں اور حج اور عمرہ کی ادائیگی بھی نصیب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ میں جو اہم بات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ہم جو چیزیں رویہ سلوک دوسروں سے اپنے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہی رویہ ہمیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی اپنانا چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نماز پنجگانہ باجمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین